لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک میں سے ایک واقعہ آج آپ کو اور سناتا ہوں پھر حدیثوں کی کتابوں میں جو آیا ہے ان کتابوں کا حوالہ بھی دے دوگا تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک میں قریش کے چند آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پڑوسی بھی ہیں اور آپ کے حلیف بھی ہیں ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آئے ہیں جن کو نہ دین کی کوئی رغبت ہے اور نہ اس کی فقہ کا کوئی شوق ہے ہماری زمینوں اور ہمارے اموال کو چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرمائیں کہ انہیں ہمارے حوالے کر لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ بھئی یہ لوگ سچ کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح مبارک متغیر ہو گیا حیران حیرانی سے آئی پھر حضرت ابو چینج آیا نا چہرے کی جو تاثرات سے وہ بدل گئے پھر حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا علی تم کیا کہتے ہو حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ سچ کہتے ہیں یہ آپ کے پڑوسی ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوا پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے قریش کی جماعت واللہ خدا کی قسم اللہ تعالی تم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا یعنی تم میں سے ایک آدمی کو یعنی کہ وہ آدمی قریش میں سے ہو جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے جانچ لیا ہے وہ دین پر تم کو ضرور مارے گا فرمایا کہ تم میں سے بعض کو مارے گا سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں تو اور اللہ تعالی اس شخص سے ایسے کام لے گا کہ بے دینوں کو درستگی کا کام لے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شخص میں ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حضرت عمر قبر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شخص میں ہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ایسا آدمی ہوگا بلکہ یوں فرمایا کہ بلکہ ایسا آدمی وہ ہے جو جوتے سیتا ہے کیا فرمایا ایسا آدمی وہ ہے جو جوتے سیتا ہے اب آگے ایک اور وضاحت بھی آتی ہے سنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نالین مبارک نالین کہتے ہیں یہ آپ کے یہ جو چپل کی جوڑی ایک چپل کو نال کہتے ہیں نالین جو ہے وہ مسنہ کا سیخہ ہے یعنی عربی زبان میں ہمارے پاس اردو میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے سنگلر فلورل عربی میں سنگلر ہوتا ہے پھر ہوتا ہے مسنہ پھر ہوتا ہے جمع سنگلر ایک کے لیے واحد اس کو کہتے ہیں مسنہ دو کے لیے اور جمع دو سے زائد کے لیے تو نالین سے مراد ہوتی ہے دو نار ٹھیک ہے نالین مبارک یعنی کہ چپل کا جوڑا نالین مبارک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک سیدرہ علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی کو سینے کے لیے دیئے تھے سبحان اللہ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف اس میں اشارہ تھا اس روایت کو ابو دعود نے بھی روایت کیا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر ہنڈرڈن فورٹی ایٹ پر اور اس کو امام بیحقی بھی روایت کرتے ہیں تو یہ حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے اور صحہ ستہ میں بھی ابو دعود جو ہیں وہ صحہ ستہ کے مصنف ہیں صحہ ستہ میں سے سننے ابو دعود کے مصنف ہیں تو بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے جس کو ان حضرات نے اپنی حدیث کی کتابوں میں جمع کیا ہے اور آج ہمیں یہ شرف ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس حدیث سے مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے پہتری کا اور ہدایت کا فیصلہ فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادَ موسیقا